بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم کوشش کریں گے کہ جتنے بھی پینل کرے تھے ان کے جو امیدوران ہیں ان سے گفتو کریں ان سے بات چیت کریں ان سے جاننا چاہیں گے کہ آنے والے جو بھی پینل منتخب ہو گیا جو بھی لوگ منتخب ہوں گے جو بھی بوڈی آئے گی کیا طبقات وہ رکھتے ہیں اور پاکستان کے اندر میڈیا کا جو کردار ہے اور پاکستان کے اندر میڈیا کو جو چیلنجز ہے وہ کس طرح چاہیں گے کہ ان تمام تر مسائل کو حل کریں اور صحافیوں کے فلاحوں بے بود کے لیے کس طرح اپنی خدمات جو ہے وہ پیش کرنا چاہیں گے تمام تر جو موضوعات ان پر ہم گفتو کریں گے آج چاہوں گا کہ میں پہلے اپنے مہمانہ نگرائنے کا تعریف کرواتا چلوں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے انتہائی سینئر محترم جنرلیسٹ پینل کے صدارتی امید بار بھی ہیں محترم شکیل انجم صاحب سر آپ کا بہت بہت شکریہ تھیں کی سو م مہمان انتہائی سینئر جنرلیسٹ اور پی ایف یو جے کے سابقہ سیکریٹ جنرل میڈیا کراسیز جوینٹ ایکشن کمیٹر کے موجودہ پریزیڈنٹ جناب محترم سی آر شمسی صاحب سر آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائیں بہت شکریہ ناظرین ہمارے تیسرے مہمان جو ہے وہ ورکر پینل سے امیدبار وائس پریزیڈنٹ کے لیے انتہائی ہمارے لئے قابل احترام محترم آسیہ عمر خٹک صاحبہ میڈم آپ کا بہت شکری آپ تشریف لائیں اور ناظرین ہمارے چوتے مہمان جو ہوں گے پروگرام میں وہ آزاد پینل کی نمائنگی کریں گے سینئر جنرلسٹ ہیں مختلف موضوعات پر لکھتے بھی ہیں ہماری بڑے پیارے دوست زیغم نقوی صاحب نقوی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائیں تینکیو سو مجھ سکرانیون صاحب آغاز آپ سے جاننا چاہوں گا یہ بتائیے کہ نیشنل پریس کلب آپ کس طرح کا کلب چاہتے ہیں کلب میں کیا ایکٹیویٹی آپ چاہتے ہیں آپ صح صحافیوں کے لئے کیا کرنا چاہتے ہیں جس کی بنیاد پر آپ نے خود کو صدارت کے امیدبار کے لئے پیش بھی کیا اور آپ نے ایک طویل جدجہد بھی آپ صحافتی حوالے سے آپ کی موجود ہے کس طرح کا پریس کلب آپ چاہتے ہیں یہاں پہ نا ہمارے بنیادی کونسپٹ ہمارے صحافیوں میں وہ عجیب سا تبدیل ہو گیا ہے وہ لوگ پریس کلب میں اور یونین میں فرق نہیں محسوس کرتے ہیں حالکہ یہ ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے پریس کلب کو پریس کلب کا کام کرنے دیں اور یونین کو یونین کا کام کرنے دیں یونین دیکھیں یونین تو اعتجاج کرے لوگوں کے جو معاملات ہیں ان کو حل کرے تو پریس کلب انٹرٹینمنٹ بارڈی ہے اس کو خالصتا یہ فرق صافی یہ محسوس نہیں ہونا بلکل بلکل اگنور کر چکے اب دیکھنا ہم نے جتنے کمپین کے دوران دورے کی آفیسز کے ان کے مطالبات میں یہ شامل تھا کہ جی فلانوں کو اور نوکری سے نکال دیا گیا آپ نے کیا کیا ہم نہیں وہ یونین کا کام ہے نوکریوں کو بحال کرنا یا نوکریوں دلانا یہ یونین کا کام ہونا چاہیے اور ہے ہمیں آپ اجازت دیں ہم یہ ایک انٹرٹینمنٹ بارڈی بنائیں جس کے لیے یہ دیکھیں سارا دن جو جنرلسٹ ہے وہ سارا دن تھک تھار کے کہیں تو سکون کا اپنی زندگی جیے کہیں کہیں تو اس کی جو ٹنشن ختم ہونے کا موقع ملے چاہے کیرم بوٹ کھلے ٹنس کھلے کہیں بیٹھ کے کھانا کھائے یا اپنے طور پر دوستوں کو بلا کے وہاں پر گیترنگ کرے لیکن ہمارے ہم بالکل اٹھا ہے تو وہ اس چیز نے ہمیں متاثر کیا ہم نے پچھلے دور میں یہ کوشش کی کہ یونین اپنا کام سمالے پہلا سالہ سا تھا کہ جب یونین زیادہ پار فول نہیں تھی اس کے بعد جب وہ آئی اس نے اپنا کام سمالا ہم نے اپنا کام کیا اس لیے ڈیولیپنٹ کا بہت کام کیا ہم نے صرف میمبر کا ہی نہیں میمبر کی پوری فیملی کو آہ مواقع دیا تو اس کو اٹریکشن کے باعث بنے بچوں کا الادہ آہ میلے لگائے بچوں کے لیے میوزمنٹ پارک بنائے اور اس کے بعد پارک خواتین کے لیے الادہ انظام کیا خواتین کے لیے اور کھانے کا یہ ہے ہمیں بار بار کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا کہ ہم نے ہمارے منیوں میں گیارہ گیارہ بارہ بارہ ڈیشیز ہوتی تھیں جس میں جو ہماری طرح ہم جیسے جیسے گھروں میں آلی وائل اسمال کرتے ہیں وہ آلی وائل سے پکتے تھے دیسی گھی کی چیزیں پکتے تھے مچھلی جیسے یا جو بھی چیزیں ہیں اچھی چیزیں مہنگی ڈیشیز بلکل عام ریٹ پہ تو ہم نے پریس کلپ کو اس حد تک مجھلیز کو ہونا چاہیے ایسی ہی ہونا چاہیے تو ایسی جیسے ہم نے کیا خواتین کے لیے الادہ بیٹھنے کا انظام کیا ان کے لیے الادہ باتروم الادہ ڈرسنگ روم تو یہ چیزیں ایسی ہیں اب تو ریزرٹ آنے میں دو تین گھنٹے ہیں شاید کچھ زیادہ وقت بھی لگ جائے تو آپ مزید اس نے کیا اضافہ کرنا چاہیں گی جو پریس کلپ ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے اسلامباد کلپ تو ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اپنے میمبر کو تمام وہ سہولتیں دیں جو اسلامباد پریس کلپ میں ہے یا کسی بھی کلپ میں ہے اس میں وہ ہے کہ آپ یہ سب لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری یعنی ہماری قیادر کو بھی سوچنا چاہیے کہ الگ الگ رکھیں آپ کا کام ہے ہم پریس کلپ کا الیکشن لڑکے آ رہے ہیں ہم یونین کا نہیں لڑکے آ رہے ہیں اس لیے ہمیں فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کہ آپ اپنا کام کریں جیسے ہم نے ما شا اللہ پہ پچھلی بار کیا اور سب کے سامنے ہے کہ ہم نے اسے ادارہ بنانے کی کوشش کی اور مجھے نہیں مجھے مجھے یہ ہے ظاہر ہے دوسری پارٹی بھی ہے اس نے بھی کام کرنے کی کوشش کی ہوگی کی ہوگی لیکن جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل پریس کلپ میں کوئی پارٹی نہیں کوئی گروپ نہیں سارے لوگ مل کے خدمت کریں مل کے تازعات ختم کریں یہ چیزیں آنی جانی چیز ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سیار شمسی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا سر ہی بتائیے گا ان کو مائک دیجئے گا سر پریس کلپ کا کردار آپ کی نظر میں کیا ہونا چاہیے واقعیتاں سب انٹرٹینمنٹ کی حد تک یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی تربیت بھی ہونی چاہیے جس میں آزادی اظہار رائے کے لیے ایک ذہن سازی ہو اور پاکستان میں آج کل جو ماحول بنا ہوا ہے میڈیا کی حوالے سے جو بہت زیادہ ہم دیکھیں کریس کا ماحول بن چکا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے پریس ہمیں کردار کو اگر مند نظر رکھتے دیں جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا ایک بنیادی سوال ہے اور اس حوالے سے میں دو تین چیزیں جو ہیں وہ الادہ الادہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ پریس کلپ جو ہوتا ہے وہ صحافیوں کا گھر ہوتا ہے اور جب وہ گھر ہوتا ہے تو وہ سب کا ہوتا ہے اس میں دھڑے بندی اختلافے رائے بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن جب پریس کلپ کا الیکشن ہوتا ہے تو اس میں تمام گروپس ہوتے ہیں جو بھی تنظیمیں ہوتی ہیں وہ اپنا حصہ لیتی ہیں دوسری یہ بات ہے کہ اس میں ہمارے ہاں کچھ دو ہزار سات کے بعد یا آٹھ کے بعد ایک عجیب جو رجان چلا کہ میں جس تنظیم کا ایک ممبر ہوں پاکستان فیڈرل یونین آف جانلسٹ کا اس کی پچاس برسوں پر محیط ایک داستان ہے اور وہ داستان اس پورے ساؤتھ ایشیا میں بلکہ پوری دنیا میں ایک تاریخی جدوجہد ہے جو فریڈم آف پریس کے حوالے سے ہے اور کارکنوں کے صحافیوں کے حلاتے کار بہتر بنانے سے حوالے سے ہے اور خاص طور پر جب اس ملک میں جمہوریت نہیں ہوتی آئین متل ہو جاتے ہیں اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں سیاستدان یا تو ملک سے فرار ہو جاتے ہیں اور جو باہر رہ جاتے ہیں ان کو کوئی بولنے کی جگہ نہیں ہوتی پریس کلب ایک ایسا ادارہ ہے جو اظہار خیال کے لیے اظہار رائے کے لیے وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیومن رائٹس جتنے بھی شعبے کے سماج کے ایسے نمائندے ہوتے ہیں جو سماج کی بات کرتے ہیں ان کے لیے پریس کلب کا جو دروازہ ہے وہ ہوتا ہے ایک بات یہاں میں اور کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ شکیل انجب صاحب نے بڑی درست بات کی کہ جو تنظیم ہوتی ہے اور جو پریس کلب ہوتا ہے اس کی بارڈیز اس کا آئین اس کا آہ تریقہ کار مختلف ہوتا ہے اور لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو تنظیمیں ہیں وہ پریس کلب سے کٹ جائیں یا پریس کلب تنظیموں سے کٹ جائیں وہ جوڑی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پریس کلب کا جو ایک تصور ہے میں نے کراچی پریس کلب دیکھا ہے لاہور کا پریس کلب ہے میں نے واشنگٹن میں جو نیشنل پریس کلب ہے وہ دیکھا ہے اور یہ جو نیشنل پریس کلب کا نام ہے اس کو ریجسٹر کروانے میں مجھے پانچ سال لگے اور جو انتظامیاں تھی وہ کہتے تھی کہ یہ ایک لفظ نیشنل جو ہے یہ آپ استعمال نہیں کر سکتے پھر میں نے واشنگٹن ڈی سی سے ان کا آئین منگوایا اور پھر پوری جدو جہد کر کے میں نے ان کو بتایا کہ اگر نیشنل آٹا ہو سکتا ہے نیشنل مسالہ ہو سکتا ہے تو ایک دارہ جو پورے سماج کی بات کرتا ہے تو وہ نیشنل کیوں نہیں ہو سکتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آج کے حالات میں جو میں بات کو مختصر کروں گا ظاہر ہے باقی ساتھیوں نے بھی بات کرنی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت صحافت اور صحافی کٹیرے میں ہیں اور اس وقت صحافیوں کی اگر ہم صورتحال دیکھیں نائن الیون کے بعد کہ اس وقت ملک میں خمز کم ایک سو بیس سے کے قریب صحافی شہید ہو چکے ہیں کٹیرے سے نکالنے کے لیے بنیادی کردار بنتا ہے کہ وہ اپنے جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کی تربیت کے لیے ورکشاپ کروائے سمینار کروائے وہاں مدو کیا جاتا ہے تمام انٹیلیکچولز کو پالیٹیشنز کو وہ بات کرتے ہیں اور پھر وہ ایجوکیٹ ایجوکیشن ہوتی ہے نئے لوگوں کے لیے اور آپ میں دیکھیں کہ جو پرنٹ میڈیا تھا اس وقت تک تو اور بات تھی آج الیکٹرانک میڈیا ہے اور جو پی ایف یو جے نے یہ اپنی بیس میں پوری ڈیٹیل ڈسکشن کر کے اور پی ایف یو جے کا جب میں نام لیتا ہوں تو اس ملک میں جو جن لوگوں نے ازادی صحافت کی جنگ لڑی ہے اور یہ ادارے بنائے ہیں ان میں نصار عثمانی مروم مروم ہے مناج برنا ہے عبدالعمی چھابرا صاحب علیل ہیں احفاظ و رحمان صاحب وفات پا چکے ہیں آئی ایچ راشت صاحب ہیں اور اس طرح کے بیشمار وہ لوگ جنہوں نے عملی جدو جہد کی اور جنہوں نے کوڑے کھائے ناصر زہدی صاحب ہیں اقبال جعفری صاحب ہیں مسود اللہ خان صاحب ہیں خاور نئی ماشمی صاحب ہیں آیا وہ جذبہ پر قرار یا نہیں آپ سے گفتگو مجید کرنا چاہوں گا میں اگر مجھے تھوڑا سا وائنڈ اپ کر لیں تو ظاہر ہے کہ سننے والوں کو یہ موقع روز نہیں ملتا کہ کوئی ایک تاریخ مرتب کرنے جا رہے ہیں تو تاریخ بڑی بے رحم ہوتی ہے اور تاریخ کی درستگی بہت ضروری ہے میں جس جانب آنا چاہتا ہوں کہ جو حالیہ برسوں میں صحافت میں جو دھڑے بندیاں ہوئی ہیں جو ایک اختلاف رائے کو الیکشن میں ہار جیت جو ہوتی ہے وہ ہوتی رہتی ہے میں میں اگر بننا میں لیفٹ کی سوچ کا آدمی ہوں تو میں نے پنڈی پریس کلا میں اٹھارا سال الیکشن لڑا ہے میں ہارا ہوں مجھے پتہ ہے میں ہاروں گا لیکن میں الیکشن لڑتا ہوں ہار کے میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور یہ جو رویہ ہے ختم ہو چکا ہے آج صحافی ہم لوگ جو ہیں سیاستدانوں پر تنقید کرتے ہیں دوسرے شعبوں پر تنقید کرتے ہیں ہمیں خود اپنی خود اتصابی کرنی ہوگی آئین جو ہمارا بنایا گیا ہے اس آئین کو پڑھنا ہوگا اور جب ہم آئین کے مطابق ادارے چلائیں گے تو مضبوط ہو اختلاف پھر نہیں ہوگا بلکہ آسیو میرے خڑک صاحبہ آپ سے جاننا چاہوں گا آپ صدارتی نائب صدارت کی امیدبار بھی ہیں آورکر پینل کی جانب سے خواتین کی حوالے سے پریس کلپ کے کردار کو آپ کیس طرح دیکھتی ہیں میں فیل حال جس طرح شکیل انجم صاحب نے کہا کہ پریس کلپ کی باڈی جو ہوتی ہے وہ پریس کلپ کو ایک انٹرٹینمنٹ یعنی جنرلسٹ کی فیملیز کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ پلیس بنانا ان کا کام ہوتا ہے خیر میں ان سے اختلاف کرتی ہوں تھوڑا سا کہ ان کو دونوں کام میں حصہ کیونکہ آج کل یونینز جو ہے وہ بلکل بڑھ چکی ہیں وہ ان مسائل پہ توجہ نہیں دے رہی ٹھیک ہے کہ جو جنرلسٹوں کے اصل ایشیوز ہیں تو اس وجہ سے پریس کلپ پہ وہ ڈبل بڈن پڑ جاتا ہے جہاں تک خواتین کا آہ ماملہ ہے تو پریس کلپ ظاہر ہے آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے تو گھر میں سب سے زیادہ کردار خواتین کا ہوتا ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جو بھی باڈی آئے ہمارا کسی سے اختلاف نہیں ہے بے شک میں ان سے مخالف پینل سے ہوں ہم چاہتے ہیں جو بھی باڈی آئے وہ خواتین کو اپنے گھر کی خواتین کی طرح سمجھ کے ان کو ساتھ لے کے چلے اور جس طرح لیڈیز روم بنایا گئے اس طرح کی اور فیسیلٹیز بھی خواتین کو دی جائیں یہاں پہ اور اداروں میں جو خواتین ہیں ان کے جو ایشیوز ہیں بعض ٹائم ہیرائسمنٹ کا ایشیوز ہوتے ہیں ان کو جس طرح میں ایک یعنی مدر ہوں تو میرے بچے ہیں بعض مدر کے لیے بچے سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ان کی فیملی میں پیچھے کوئی نہیں ہوتا تو میں کسی یہ بھی ریکویسٹن سے کرنا چاہوں گی جو بھی باڈی آتی ہے کہ وہ اگر ایک چھوٹا سا مدر کیئر بی بی ڈے کیئر جو ہوتا ہے وہ ایک چھوٹا سا اگر خواتین کے لیے بنا دیا جائے شکیر انجم صاحب اس معاملے میں کافی ماہر ہیں پریس کلاب کو پچھلے سال انہوں نے بڑا یعنی کافی چینج کیا تھا اس کے بعد بہت پچھلے سال بہت برا حال ہوا کیونکہ افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ اس دن کو یہ جو آج کا دن ہے ہم اس کو اس دن پر ختم نہیں کرتے ہم سیاستی سیاست کو لے کے پورا سال چلتے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم اس الیکشن کے دن کو اس دن تک رکھیں اور اس کے بعد ہم ایک دوسرے سے کاندے سے کاندہ ملا کے اور مل کے سارے کام کریں نہ کہ یہ کہ ہم ایک دوسرے کے سارا سال مخالفت کرتے رہیں جب ہم مخالفت کریں گے تو ہم کام نہیں کر پاتے اس کے سلسلے میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا پریس کلاب برباد ہو جاتے جس کو ہم اپنا گھار کہتے ہیں اپنا گھر برباد کرتے ہیں آپ پریس کلاب کی حالت آپ دیکھ لیں ماظررت کے ساتھ میں پشلے سال مخالف پینل کے ساتھ تھی لیکن جو حال ہم نے دیکھا کہ جو پریس کلاب کا حال ہوا جس طرح پریس کلب اچھی طرح سیٹل ہو چکا تھا اس کو بالکل برباد ہو گیا اسی سیاسی مخالفت کے چکر میں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ سیاسی مخالفتیں بھولا کے ہمیں ایک دوسرے کے لیے ایک کندے سے کندہ میں لاکے چلنا چاہیے تاکہ ہم اپنے مین جو ایشوزیں ان کی طرف آ سکیں لکوی صاحب آپ جانے مانا چاہوں گا حضرت لکوی صاحب یہ فرمائیے گا کہ کلب کے بارے میں جو ایک عام تاثر پھیل چکا ہے کہ بہت اختلافات اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ انعظامات اور انعظام تراشی کی وجہ سے جو کام ہے اصل کام وہ پیچھے رہ جاتا ہے آپ کیا تصاویز دیں گے اور آپ کس طرح کا پریس کب چاہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ صحافیوں کو اصل میں جو پریس کب کا کام ہے وہ کام ہو سکے اور صحافیوں کو اس کا فائدہ پہنچ سکے بہت شکریہ حنیف ریبان صاحب میں شکیل انجم صاحب کی بات کی تائید کروں گا دیکھیں جو یونین ہے اس کا کام ہے ورکرز کے حقوق کی جو اگر تحفظ کی بات کریں وہ ان کا ان کا کام ہے ورکرز کو انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے پریس کلب بیسیکلی کلب ایک ہے جیسے اسلامباد کلب ہے مختلف اداروں کے کلبز ہوتے ہیں اگر یہاں پہ بیسیکلی جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ یونینز اتنے دھڑوں میں بڑھ چکی ہے اور ہر یونین جو ہے وہ اپنی ایک پی ایف یو جے بھی بنا کے بیٹھتی ہوئی ہے اب وہ جب ایسے حالات چلیں گے تو پریس کلب پہ ذمہ داری ضرور بڑھتی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ضرورت ہے وہ ایسی ہے کہ یونینز کو کوئی ایسے سینئر شیئر شمسی صاحب ہیں بڑے سینئر لوگ ابھی بھی موجود ہیں وہ کوئی ایسا لاعمل بنائیں کہ یونین کو ایک یونین ہو ایک یونین کے بعد پریس کلب کو بالکل اس سے الگ کر دیا جائے کیونکہ دیکھیں ممبران پریس کلب کے ہی آ رہی ہو جے کے جو دستور کی ہو برنا کی ہو جو بھی ہو اس میں ممبران وہی ہوتے ہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو کال ہے وہ پریس کلب کو نہیں دینی چاہیے پریس کلب کا اتجاج کا رائٹ نہیں ہے پریس کلب کو چاہیے وہ انٹرٹین کرے جو ورکرز کے لیے ٹریننگ جیسے کہا گیا ہے یہاں پہ ہمارے کلیگز ہیں انہوں نے کہا ورکرز کے لیے ٹریننگ کرے جیسے گزشتہ سال میں جو آج کل چونکہ جتنی میڈیا کے حالات آپ کو پتھا ہے کہ بڑے بے روزگاری اور بڑے شارٹن ہو کر رہے ہیں یہ کام یونین کا آپ یہ سمجھتے ہیں میں سبھی تو ہوں کہ یہ کام جو اتجاج اور جو اتجاجی سارے معاملات ہیں وہ یونین کو سوالنے چاہیے لیکن پریس کلب جو ہے اس کو ایسی ٹریننگز کرائیں ایسے معاملات کریں تاکہ جو ورکرز ہیں ان کو آپ نے جو پاو پہ کھڑا ہو سکے جیسے دیکھیں میں بات کرنا چاہ رہا تھا جو گزشتہ سال شکیل قرار صاحب جو کہ صدر سے انہوں نے ایک یوٹیوب کے لیے ایک بڑی اچھی ٹریننگز کرائی ہیں مطلب وہ میرے خیال میں چار ہفتے چلتی رہی ہیں اسے بڑے لوگوں نے اچھا مطلب اس پہ کیا اب چونکہ سارا کام ہی ڈیجیٹل پہ منتقل ہو رہا ہے تمام اس میں جو دوست ہے وہ پرنٹ جو اخبارات ہیں وہ پرنٹ سے زیادہ جو ہیں وہ الیکٹرانک موبائل اور وہ آپ ان کی ایپس میں جا رہے ہیں ایسی صورتحال میں اگر پریس کلاب ہے وہ آپ نے جو ممبران اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ ٹیکنالوجی کی حوالے سے ایک مطلب اٹھانا چاہیں گے میں میں اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی ہو اگر شکیل انجم صاحب ہے ہمارے سینئر ہیں بڑے ہمارے مقابل احترام ہیں جن کو بھی موقع ملتا ہے یہ ٹریننگز جو ہیں وہ پورا سال رہنی چاہیے تاکہ جو جس وقت جس کو ٹائم ملتا ہے وہ اس ٹریننگ میں حصہ لے دیکھیں اداروں میں اب مزید گجائش نہیں ہے کہ ان مزید بھرتی کی جائے آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیں کتنی یونیورسٹیز ہیں جو اس وقت بھی ماسٹرز کروا رہی ہیں میڈیا میں کروا رہی ہیں وہ جائیں گے کہاں آگے ان کی جگہ کیا بنے گی ان کے لیے آپ آگے تو کوئی اس حوالے سے پولیسی بنا کی اشت ضرورت ہے بہت زیادہ جی جی بلکو دیکھیں ہمارے انتہائی محترم جاگو پہنل کے صدر محترم امیدوار صدارت کے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا ہمیں بہت شکریہ گفتو کو یہ ہو رہی تھی کہ پریس کلپ کا کردار کیا ہونا چاہیے یونین کا کردار کیا ہونا چاہیے اور پاکستان کے اندر جو میڈیا کو چیلنجز کا سامنا ہے کس طرح ہم اس کو اور کم کر سکتے ہیں کس طرح ان چیلنجز کا مل کر سامنا کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر ایک امپریشن یہ ہے کہ آپ یہ تو خود دھڑے بندی کا شکار ہیں یہ تو آپ اس میں ایک پیچ پر ہے نہیں تو ان کا کیا ان کو سننا کیا ہے ان کی بات کو کہاں تک ہم نے جو اکان دھرنا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کلپ کا کردار کیا ہونا چاہیے یونین کا کردار کیا ہونا چاہیے اور میڈیا کا جو کریسز ہے پاکستان کے اندر اس کو کس طرح عام فیس کریں دیکھیں بہت شکریہ مجھے آپ نے موقع دیا آج پریس کلپ کے جو الیکشنز ہیں وہ اپنے اختتام کو پہنچیں ابھی کچھ ہی دیر میں ووٹوں کی گنتی بھی ہو گی پریس کلپ کا کردار آج کل کے حالات میں بہت اہم ہے اور یہ اتنا ہی اہم ہے جتنا اہم جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف جیسے فوجی آمروں کے دور میں پریس کلپوں کا رہا ہے پریس کلپ ایک گھر ہے صحافیوں کا یہ کچھ صرف ہوتل یا ریسٹورن نہیں ہے کہ یہاں پہ آکے چاہ پی کے ہم لوگ واپس چلے جائیں گے اور یہاں پہ ہمیں اچھی کھانے پینے کی چیزیں مل جائیں گی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ صحافی اور یونین لیڈرز اور تمام لوگ مل کے بیٹھ کے مختلف قومی امور پر سیاسی امور کے اوپر گفتگو کریں بحث کریں ایک صحت افضاء ماحول کے اندر ایک ہیلڈی انوارمنٹ کے اندر اور ایسی جگہ ہو کہ جہاں پہ بھولنے کی بیہزادی ہو تو اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے وہاں پہ تو اس کو امریت سے بھی بدترین دور کہا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں پریس کلپ کا کردار اور بھی اہم ہو گیا ہے شکیل انجم صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں جو کچھ میرے ساتھ ذاتی طور پہ ہوا وہ آپ نے دیکھا کہ دن دھاڑے جسا اگر ایک صحافی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو اس میں ہم صرف پریس کلپ کو چند تربیتی پروگراموں تک محدود نہیں کر سکتے پریس کلپ کا کردار یونین کے ساتھ مل کر یونین کے ماتاہت بہت بڑا کردار آنے والے وقتوں میں ہونے جا رہا ہے اور ہمیں ذہنی طور پہ فکری طور پہ اپنی صحافتی برادری کو تیار کرنا ہے کیونکہ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ صرف ایک دوسرے سے نہیں ہے یہ تو پریس کلپ کا ایک الیکشن ہے جمہوری عمل ہے جس میں میں نے بھی شرکت کی شکیل انجم صاحب نے شرکت کی شکیل قرار نے شرکت کی اور اس سے یہ جو دھڑے بندی کا تاثر ہے یہ وہ لوگ دیتے ہیں جو جمہوریت کی الف بیج ان کو نہیں پتا آپ کی کیس میں اگر دیکھا جائیں تمام ہی لوگ آپ آپ کے ساتھ کھڑے تھے بڑے جارہانہ انداز میں آپ کا ساتھ دیا سب نے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جو دھڑے بندی کا تاثر ہے وہ اس آپ کے حوالے سے ختم ہو چکا ہے تقریبا دیکھیں میرے خیال میں وہ جو معاملہ ہے وہ صرف مطیعلا جان کا معاملہ نہیں ہے اور یہ بڑے واضح طور پہ شکیل صاحب نے پی ایف یو جے کے سیکٹری جنرل صاحب ناصر زہدی صاحب نے شہزادہ ذلفکار صاحب جو صدر ہیں انہوں نے بھی واضح طور پہ کہا کہ یہ کوئی ایک صحافی کی بات نہیں ہے یہ ایک کاؤز ہے یہ ایک ایشو ہے جس کا سامنا آئے روز ہر صحافی کو کرنا پڑ رہا ہے کچھ صحافی وہ شیئر کر لیتے ہیں بتا دیتے ہیں ایک دوسرے کو کچھ صحافی نہیں بتاتے مجھ جیسے جو ہیں وہ اگلے روز آ کے سب کچھ ویڈیو پہ بھی بتا دیتے ہیں تو یہ کوئی اس سے دھڑے بندی کی بات نہیں ہے کاؤز کے اوپر سب اکٹھے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی اکٹھے رہیں گے اور یہ ایک جمہوری عمل ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ان قوتوں کو جو سیاست کو برا کر کے پیش کرتے ہیں پرس کمک کردار صرف تفریم موقع دینا نہیں یا فراہم نہیں کرنا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی جگہ بھی فراہم کرنا ہے جہاں پر ازادی اظہار راہے کا تحاپوس کیا جائے یہاں پہ صحافیوں کی ذہنی اور فکری نشو نماغ ہی جائے خاص کر نوجوان صحافیوں کی انہیں بتایا جائے آئین کیا ہوتا ہے ازادی راہے کیا ہے صحافت کا کیا کردار ہے جمہوریت میں شکرانجم صاحب آپ سامگا آپ مائیک لینے یہ بتائیں جس طرح مطیو جان صاحب نے کہا اور باقی ساتھ میں نے کہا کہ صرف انٹرٹینمنٹ کی حد تک پرس کلپ کو اگر محدود کیا جائے تو آنے والے وقت میں پھر صحافیوں کی لئے بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں تو آپ بالفرد اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ کس طرح ان دونوں چیزوں کو بینس لے کر چلیں گے تاکہ وہ تربیت بھی ہوتی رہے صحافیوں کی ازادی اظہار رائے کے حوالے سے اور انٹرٹینمنٹ کی جو فراہمی وہ بھی یقینی ہو سکے میں سمجھتا ہوں تربیت کے حساب سے بلکل ٹھیک ہے تربیت کے لیے پریس کلاپ کو رول پلے کرنا چاہیے تو لیکن یہ ہے نا کہ مظاہر جلوس جلسے ان کا کام نہیں ہے یونین کا کام نہیں ہے ہم نے متعلق صاحب جان صاحب کے معاملے میں یونین نے رول پلے کیا پی ایف یوجین نے رول پلے کیا ہم نے اپنی انفرادی حصیت میں رول پلے کیا ایک ممبر کی حصیت سے کہ ہم بھی یونین کے ممبر تو ہیں نا اس میں اصل میں یونین نے رول پلے کیا باقی پریس کلاپ کا میں نہیں سمجھتا کہ جاگر آپ کے پاس اتنی بڑی فورم ہے یونین کا تو یونین کو یہ سون پینا کام کہ یہ جو باغان تربیت کے حد تک تک ہے تربیت اور فورم اور یہ جو معاملات باقی ہیں اس میں ضرور کام کرنا چاہیے ضرور اس قسم کے معاملات میں حصہ لینا چاہیے لیکن فورم یوز کیا جا سکتا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اگر اتجاجی مظاہروں میں شامل ہو گئے یا اس قسم کی چیزیں ہو گئے تو اپنا کام بھول جائیں گا جو اصل کام پریس کلپ کا الگ کام اور یونین کا الگ کام میں یہ سمجھتا ہوں میرا عقیدہ ہے کہ پریس کلپ کا کام بالکل کو الگ ہونا چاہیے جو یہ انٹرٹینمنٹ باڈی ہے اس کو کوئی تو ایسا ادارہ ہونا جو آپ کی ٹنشن کو کم کر سکے اپنے بچوں کے ساتھ سکے پھر وہی اگر بچوں کے ساتھ ہی مظاہروں میں شریک کرنا تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر اس قسم کا کام ہے شمسی صاحب کی جانب میں آنگا لیکن پہلے محترم جناب بہت ہی ہمارے پیارے دوست جناب شکیل صاحب بھی شکیل قرار صاحب بھی موج آ چکے ہیں ان سے بھی گفتو کریں گے ازاد پینل کے شدارتی امیدوار بھی ہیں صاحب کا پریزیڈنٹ بھی رہے چکے ہیں قرار صاحب آپ کا بہت شکریہ تینکیو سو مچ آپ محصوب سے لیکن آپ نے وقت دیا شکیل قرار صاحب یہ فرمائیے گا کہ گفتو کو یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان میں آنے والے وقت میں میڈیا کی حوالے سے بہت بڑے بڑے چلنجز کا سامنا ہے پریس کلب اپنا کردار کس طرح ادا کر سکتا ہے آیا صرف انٹرٹینمنٹ کی حد تک انٹرٹینمنٹ کی فراہمی کی حد تک یہ کردار ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ صاحبی صاحبی یا آزادی اظہار اڈائی کی حوالے سے بھی پریس کب کا کردار منتا ہے دیکھیں پریس کب کبھی بھی اس طرح انوالو نہیں رہا پولٹیکس میں جس طرح پریس کب سے باہر پروٹیسٹ اور باقی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ تو اب شمسی صاحب بیٹھے میں بہتر آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ماری یونینز کا ایک طرح کیا حال ہے کتنے گروپوں میں مطلب ایک گروپ میں بھی آگے دو گروپ بن چکے ہیں وہ اتنی تقسیم ہو چکی ہیں کہ ہر یونین کے اپنے کہیں نہ کئی وفادہ ٹکراتے ہیں جب کوئی یونین کسی حکومت سے کسی سیاستی جماعت سے فرنڈ لیتی ہے تو وہ کبھی پروٹیسٹ نہیں کرے گی اسے خلاف اگر اس پر پارٹی کی گورنمنٹ ہوگی شمسی صاحب گواہ ہے اس بات کے کہ ماضی میں جب ہمارے سینئر برنہ صاحب شاپڑا صاحب تھے اس وقت کبھی زندگی منوں نے کسی حکومت سے کوئی مرات فرنڈ نہیں لیے اسی لیے اس وقت تحریک جب آواز اٹھتی تھی تو حکومتیں ہل جائے کرتی تھی آج کیا ہے ایک گروپ پروٹیسٹ کرتا ہے دوسرا جا کے اندر جا کے بیٹھ جاتا ہے تو وہ تقسیم ایسی ہو چکی ہے پھر دباؤ آ گیا پریس لب کے اوپر کہ جی آپ کو بھی ہم نے بوٹ دیا ہے اب ہمارے جو میبران ہے وہ کنفیوز ہو جاتے کیا رکھ جنین بھی ہے پھر پریس لب ہے پریس لب کو کہتا ہے ہمارے لئے کچھ کریں اب پریس لب مجبور ہو گیا پھر پروٹیسٹ کرنے لوگوں کی ترخواں دنالے کے لیے کچھ کرنے کے لیے لیکن اصل جو سوال ہے کہ جو بوران چلے پاکستان میں دیکھیں جو کرنے والا کام ہے وہ ہم نے شروع کیا میں نے اپنے دور میں یہاں پر شروع کی ڈیجنل میڈیا ٹریننگ آنے والا دور سوی کا ہی ہے آپ لوگوں کو ٹرین کریں یہ چینہ کے کلیہ ہے کہ آپ لوگوں کو مچھلی مت کھلائیں مچھلی پکڑنا سکھائیں تو آپ لوگوں کو ایسی طرح ٹرین کر دیں کہ وہ اپنے خود انکم جنریٹ کر سکے بگاہ کسی ادارے کے بگاہ کسی اس مالک کے بڑا ایزی ہے ہمارے کہیں دوست خود سے بھی کر بھی رہے ہیں یوٹیوب فیس بک سے وہ اپنی ارننگ بھی کر رہے ہیں اور جو تنخواہ وہ لے رہے تھے اسے ڈبل ارننگ کر رہے ہیں تو آنے والا دور میں یہی ہے کہ آپ ان کو ان کی تربیت اچھی کر دیں اور ہم نے پلان کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو گروپ بندی کا تاثر دیا جاتا ہے جو کسی نہ کسی حد تک موجود بھی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان خاص لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچتے ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں آزادی صحافت ہو پاکستان میں آزادی اظہار رائے ہو اور یا وہ قطعنیں لگاتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو زیادہ فائدہ ہے اور صحافیوں کو نقصان بہت زیادہ ہے لیکن ہر گورنمنٹ ہر سیاسی جماعت چاہتی ہے کہ اس کے ہم خیال لوگ ہوں اس کی تعریفیں کرنے والے لوگ ہوں پی آر او ٹائپ وہ صحافی کے شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو تو وہ مل جاتے ہیں جب وہ مل جاتے ہیں تو پھر انہیں کسی تنظیم کی ضرورت نہیں بڑھتی تنظیم کا ان کو ڈر نہیں ہے جیسے آپ موجودہ پی ٹائی گورنمنٹ یہی کر رہے ہیں باقی گورنمنٹ یہی کرتی نہیں ہے اپنے اپنے لوگوں کو وہ کر لیتی ہیں اس سے گروپ بندی کے علاوہ بھی ایک گروپ بن جاتا ہے بغیاء کسی تنظیم کے جو ان کے پی آر اوز کے شکل میں یا ان کی ترجمان بن جاتے ہیں اور ان کی وہ باتیں کرتے جاتے ہیں وہ ایسی ہر جماعت کرتی ہے یہ تو ہمارا کہام ہے نا کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا کہانکسان ہے کہاں فائدہ ہے اگر ہم اس طرح بکھنے رہیں گے تو پھر ہر حکومت ہر سیاسی جماعت میں دبائے گی پھر ہم ازادی صحافت کی بات نہیں کر سکتے شمسی صاحب آپ کی جانے والا چاہوں گا یہ فرمایے گا کہ جس طرح شکیل صاحب نے کہا انتیو جان صاحب نے کہا شکیل انجن صاحب نے کہا کہ کچھ لوگوں کو بڑی آسانی سے لوگ مل بھی جاتے ہیں تاکہ پھر وہ بڑی آسانی سے یہ ازادی اظہر رہے پر قطغن بھی لگا جاتے ہیں اور بڑا آسان ہے ان کے لئے پر یہ کہنا کہ جناب آپ لوگ ایک پیش پر ہے نہیں اگر آپ کے کوئی مطالبات بھی ہیں اگر آپ کے کوئی مسائل بھی ہیں تو تب جا کے حل ہوں گے جب آپ ایک ساتھ اکھٹے ہو کے آئے نا آپ کے اپنے مسائل ہیں تو یہ بتائیں کہ آپ جیسے سینئر حضرات جو ہیں کوشش کیوں نہیں کرتے تاکہ یہ دھڑے بندی ختم ہو یہ جو امپریشن ہے یہ ختم ہو جائے اور یہ جو انتخابات کی حد تک جو اختلاف ہوتا ہے یہ صرف انتخابات کی حد تک برقرار رہے یہ پھر انتخابات کے بعد سارے اگجا ہو کر صافیوں کے حقوق کے لئے اگجا ہو کر کام کرے چاہے وہ پریس کب کے کام ہو یا یونین کے کام ہو بڑا بنیادی سوال اٹھایا ہے آپ نے میں تاریخ جو دیکھی ہے کہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ حکومتیں تنظیموں میں درانے ڈالتی تھی اور اپنے مقصد کے لئے دھڑے بناتی تھی اور ماضی میں یہ ہوتا تھا لیکن بدقسمتی یہ ہوئی ہے ہمارے ہاں کے یہ جو دوہزار آٹھ سے لے کر پھر دوہزار تیرہ میں یہ اپنے میرے سب محترم ہیں سارے جو اس وقت دھڑوں کے قائدین ہیں لیکن یہاں میں دیکھتا ہوں کہ وہاں اب جو اختلاف رائے ہوا ہے وہ کسی نظریہ کی بنیاد پر اختلاف رائے نہیں ہوا نظریہ پر اختلاف رائے ہونا میں سمجھتا ہوں وہ ایک ہیلدی چیز ہوتی ہے اور وہ اختلاف رائے ہونا چاہیے اور وہ ہر شہری کا بھی اور جنرلسٹ بھی اس کی اپنی رائے ہوتی ہے وہ اپنے لکھ کے بھی کرتا ہے لیکن جب وہ ٹریڈ یونین میں یا پریس کلب میں بھی لیتا ہے تو اپنے نظریات کی بنیاد پر بات کرتا ہے لیکن بدقسمتی اس وقت یہ ہے کہ اس وقت صحافیوں کی جو تنظیمیں ہیں جو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی نمائندہ تنظیم جو موجود ہے ایک حجوم ضرور ہے اور جس کا فائدہ ظاہر ہے کہ حکومتیں اور جو ادارے ہوتے ہیں وہ بڑی آسانی سے اٹھا رہے ہیں اور جس کا نتیجہ سب سے بڑا ہوا ہے کہ اس وقت جو میں نے شروع میں ارز کی کہ اس وقت صحافت نام کی جو چیز ہے اور صحافی جو ہے جو اپنے لکھنا چاہتا ہے کہنا چاہتا ہے میں بالکل فرنکلی کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ نہیں کہہ پاتا کیونکہ وہ ایک سیلف سنچرشپ کا شکار ہو چکا ہے اور اس کو اس صورتحال میں حالات نے شکار کیا ہے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ میں نے جس طرح پہلے ارز کی کہ ابھی چند دن پہلے صحافیوں کو صرف ایک طرف سے تھریٹ نہیں ہوتی اس کو حکومت کی طرف سے بھی تھریٹ ہوتی ہے اس کو اجنسیوں کی طرف سے بھی تھریٹ ہوتی ہے نان سٹیٹ ایکٹرز کی طرف سے بھی تھریٹ ہوتی ہے اور پھر جو ہماری عالی عدلیہ ہے وہ بھی بعض اوقات ایسے فیصلے کرتی ہے کہ صحافی پس کے رہ جاتا ہے میں اس کو ایسے سمیٹوں گا بلوچستان میں کیا ہوا کہ اس وقت آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کے اس فورم کے ذریعے کہ ابھی دو ہفتے پہلے ایک صحافی اور قتل ہوا ہے اور وہاں شہید ہونے والوں کی تعداد اکتالیس ہو چکی ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ آج تک کسی ایک صحافی کا بھی مقدمہ کمرہ عدالت میں نہیں پہنچ پایا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا چیلنج جو ہے صحافتی تنظیموں کے لیڈران کوئی ان تمام چلنس کا ادراک ہے آپ کے خیال میں میں سمجھتا ہوں کہ ادراک وہ آنکھیں ہیں بصیرت ہے بسارت ہے ان کے سامنے یہ سب کھیل ہو رہا ہے اور اگر وہ اس پہ خاموش ہیں اور پھر بھی آپس میں دستو گرے باں ہیں تو ان تمام جرائم میں تاریخ میں لکھا جائے گا کہ وہ شامل ہیں اور میں اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت مجموعی صورتحال ہے میں تمام جو صحافی ہیں ہم صحافی جو ہوتے ہیں ہم بے بس لوگ ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات اس وقت ہم پر جو وار ہو رہا ہے وہ بیروزگاری کا ہے داروں سے درجنوں کی تعداد میں لوگ نکال دیے جاتے ہیں اس کا آئین مجود ہے عدالتیں مجود ہیں لیکن اس پر عمل درامت نہیں ہوتا عمل درامت کیوں نہیں ہوتا کہ ہماری طاقت بکھری ہوئی ہے اور یہاں میں تھوڑا جو آپ کا بار بار جو سوال آپ کر رہے ہیں کہ پریس کلپ کا اور تنظیم کا کیا رشتہ ہے میں نے وہ بتایا کہ دونوں کے الگ آئین ہیں دونوں کا الگ کردار ہیں لیکن پریس کلپ کا یہ ہوتا ہے کہ پریس کلپ نے یہ ادارہ چلانے کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے تنظیم نے اس کو چھیننا ہوتا ہے لیکن یہ جو تنظیمیں ہوتی ہیں ان کا یہ گھر ہے یہاں سے بیٹھ کر وہ تحریکیں چلاتے ہیں ایک آخری میں بات کروں گا کہ جب ستتر کا مارشل لا لگا تو کراچی پریس کلپ وہ واحد ادارہ تھا جہاں سیاستدان آئے اور سیاست اور جمہوریت اور شہری ازادیوں کی بات ہوئی اگر آپ یہ ادارے بھی محدود کر دیں گے اور صرف اس کو انٹرٹین تک رکھیں گے تو پھر تو یہ سارا سماج بے بس فارغ ہو جائے گا بطور صحافی میں پورے سماج کا نمائندہ ہوں میرا نمائندہ جو ہے وہ تنظیمیں ہیں اور میرا گھر یہ ہے یہاں سے بیٹھ کر میں نے ان کو تربیت بھی دینی ہے ان کو ایڈوکیٹ بھی کرنا ہے اس کو ایک شاندار ادارہ بھی بنانا ہے جہاں میری خواتین جو صحافی ہیں ان کے بچے ہیں ایک بہترین طریقے سے وہ آئیں ایک گھر کی طرح فیملی کی طرح رہیں اور اس میں آخری میں پھر معافی چاہتا ہوں کہ بات طبیل ہو جائے گی کیونکہ یہ موقع ملا ہے تاریخ کو درست کرنے کا آپ جب گھر میں آتے ہیں تو الیکشن ہوتا ہے الیکشن میں ہار جیت جو آتا ہے اس کا حسن ہوتا ہے خدا رہا میں تمام اپنے قائدین جتنے بھی اس وقت یہاں آس پاس مجود ہیں ملک بھر میں مجود ہیں کراچی میں ہیں عظیم رانا صاحب ہیں عفضل بٹ صاحب ہیں پرویش شوکت صاحب ہیں ان کو میں ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں کہ خدا رہا آپ یہ تماشاں دیکھ چکے اسی حوالے سے ہوگا لیکن میں آسیاں و میرے خنٹک صاحبہ کے جانب جانا چاہوں گا تاکہ ان سے بھی گفتوک ہو جائے ملک بھر میں یہ فرمائیں گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے کہ جو دھڑے بندیوں کا تاثر ہے اس کو ختم کیا جائیں اور سب یبجہ ہو کر صحافیوں کی حقوق کے لئے جب جہت کریں کتنا ضروری آپ سمجھتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ اتنا ضروری ہے جیسے کہ زندگی اور موت ہوتی ہے ٹھیک ہے اس ٹائم آپ اگر دیکھیں تو پاکستان کا صحافی وہ تاریخ کے بدترین کرائسز میں سے گزر رہا ہے اور اس ٹائم اگر ہم ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں ہر بندے نے میں نے اپنی ایچھینج کی مسجد بنا لی انہوں نے اپنی بنا لی دوسرے نے اپنی بنے ہماری طاقت ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے اس کا نقصان ہمیں کیا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں کچھ نہیں سمجھتا جیسے کہ مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا سارے ساتھ کھڑے ہوں گے ان کا مسئلہ حال ہوگا اگر ہم ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو آج ان کے ساتھ ہوا ہے کل میرے ساتھ ہوگا پرسو شکیل صاحب کے ساتھ ہوگا اس کا نقصان ہمیں ہی ہے جو ہم ڈیویڈن میں بڑھ چکے ہیں وہ روایتی سیاستدانوں کی طرح ہم نے پریس کلاب کو اپنے جنرلزم کو بھی وہ سیاسی اس میں تقسیم کر دیا ہے کہ ہم الیکشن کو الیکشن تک نہیں رکھتے اور ہم وہ ذاتی دشمنیاں پال لیتے ہیں اور ہم کٹھے نہیں ہوتے بہت زیادہ ضرورت ہے نفیل صاحب آپ سے جانا چاہوں گا یہ سوال آپ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ضروری ہے تاکہ یہ جو تاثر کا لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں غلط فائدہ یہ نہ اٹھایا جائے دیکھیں میں نے تو اس سے پہلے بھی آپ سے کہا کہ یہ جتنے سینئرز لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ یہ کوئی ایسی کومیٹی بنائیں اور تمام پی ایف یو جے اور آر ایو جے ان کو تحلیل کریں اس حوالے سے ایک جو پی ایف یو جے بنے آر ایو جے ایک بنے جو آپ کی فرض کرے اسلامباد کی یونین آف جنرلسٹ ہے جب تک ان کو ایک نہیں ہوں گے دوسری یونین کی جو ہے ایک یونین وہ لازمی ٹانگیں کھینچے گی ان کی مخالفت کریں جیسے مشکل قرار صاحب نے کہا کہ جب ایک جگہ کوئی مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں تو دوسری پارٹی جو ہوتی ہے دوسرے فریق کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں یا حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے جو کرنے کی بات ہے وہ یہی ہے کہ تمام پی ایف یو جے تحلیل کی جائیں اور اس کے بعد جو ہے تمام کے دوبارہ الیکشن کرانے کے لیے ایک کومیٹی بنائے جو ایک اتفاق کے رائے پیدا کریں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چونکہ تمام بڑے بڑے پینل کے تمام مشہران یہاں موجود ہیں مطیع اللہ جان صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا اس سوال کے پھر تمام جتنے پینلی سین سے بات کرنا چاہوں گا یہ بتائیے اگر آپ کو موقع ملتا ہے یا کسی کو بھی موقع ملتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں کہ کس طرح شکیر قرار صاحب مطیع اللہ جان صاحب شکیر انجم صاحب پرشوکر صاحب یا جتنی ہماری لڑا نے وہ سب ایک سٹیج پر کھڑے ہو کر صاحبیوں کی حقوق کی بات کریں چاہے وہ پریس کلپ ہو چاہے وہ یونینوں ایسا کیا کیا جائے تاکہ یہ جو تاثر سے غلط فائدہ اٹھایا جاتے وہ ختم ہو سکے اور واقعی تن ایک دوسرے کے ساتھ مل کے آگے بڑھا جائے دیکھیں آپ دریں اس وقت سے کہ سارے لیڈر کٹھے ہو جائیں اور ووٹر اپنی ووٹ لے کے پھر لاؤ کے یار الیکشن کب ہوگا دیکھیں یہ میں آپ کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ جو پریس کلپ کی الیکشنز ہیں یہ کوئی دشمنیاں نہیں ہیں یہ پریس کلپ کی ایشوز ہیں ڈیبیٹ ہے ڈسکیشن ہے جو اقتدار میں رہتے ہیں وسائل کا استعمال کرتے ہیں ان کو جواب دینا ہوتا ہے پیسے کدھر خرچ ہوئے تو یہ ایک جمہوریت کا حسن ہے اور یہ خوبصورتی ہے یہ جو الیکشن ہوتے ہیں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پریکٹیکل یہ ایسا ہے الیکشن کے بعد تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ سارا سال ہی چیزے چلتی رہتی دیکھیں میں آپ کو بتاہتا ہوں نہیں ایسے نہیں گروپس بنتے ہیں اور سارا سال پاکستان میں ملک میں سیاسی جماعتیں بھی کام کرتی ہیں وہ ساری تو کبھی ایک اٹھی نہیں ہوئی اصل مسئلہ یہ نہیں ہے اصل مسئلہ سیاست نہیں ہے سیاست کوئی گالی نہیں ہے یہ سب پولیٹکس ہے پولیٹیکل پروسس ہے محضب معاشروں میں اسی طرح پولیٹکس ہوتی ہے مختلف دنیا میں بھی پریس کلپس کے اندر جب الیکٹورل ایکسرسائز ہوتی ہے وہاں پہ بھی ڈیفرنٹ گروپس ہوتے ہیں تو اس کو پلیز آپ یہ مت کہیں کہ دھڑے بندی ہے دھڑے بندی کیا ہے میں آپ کو بتاہوں دو دھڑے ہیں جی اس وقت یونین کے لیول پہ ایک وہ ہے جو عمریت کے پیداوار ہیں جو توفیلی ہیں جو جنرلز زیاؤلک کے دور میں بنیاد رکھی گئی جن کی اور ایک وہ دھڑے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں جنہوں نے کوڑے کھائیں جو جیل میں گئے ہیں اور آج تک وہ کھڑے ہیں تو اصل دھڑا تو وہی ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں جمہوریت کی خاطر آئین کی خاطر اصل دھڑا تو وہی ہے تو دھڑے تو ایسا کوئی نہیں ہے یہ وہ دھڑے ہیں جو توفیلی ہیں بینیفیشریز ہیں عمریت کے اور آج تک وہ اپنی چھوٹی چھوٹی دکانیں کھول کے سائیڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بات آپ بھول دیں ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں دھڑے بندی دھڑے بندی کوئی دھڑے بندی نہیں ہے جو صحیح صافی ہیں جو پروفیشنل صافی ہیں ان کا ایک ہی یونینہ اور سب کو پتہ ہے وہ پاکستان فیڈل یونینہ جنرلسٹ ہے اچھا اس میں اطلافات ہو سکتے ہیں الیکشنز میں ہوتے ہیں جی یہ صحیح لیڈر نہیں ہے وہ لیڈر نہیں ہے لیکن اس کو خدا کے لیے یہ تاثر مد دیں کہ کوئی صافی جو ہے اور الیکشن کے بعد اس کو پھر تول نہ دیں اچھا دیکھیں ہاں الیکشنز ہو گیا الیکشن کی ایک سسائیز ہے دوسری بار یہ پریس کلب کا اور جیسے سیئر شمسی صاحب نے بھی کہا اب جو سینئر جنرلسٹ ہیں وہ پریس کلب میں اس لیے تو نہیں آنگے چائے پانی پینی ہے لسی پینی ہے اور جناب پانی پی کے اٹھ کے چلے گئے نہیں پریس کلب ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ لوگ گفتگو کرتے ہیں جنرلسٹ ملک کے جو حالات ہیں ان کے اوپر گفتگو کرتے ہیں ہیلڈی ماحول میں باتچیت کرتے ہیں کبھی کبھی پریس کانفرنس جو ہوتی ہے پالیٹیشنز آتے ہیں اتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ اس پریس کلب کے اندر میں میں کوئی کوئی تنقید نہیں کرنا چاہا رہا ہے دونوں بڑے گروپ بیٹھے ہیں پچھلے سال ایک صدر تھا اور ایک سیکٹری تھا منتخب عراقی نے پارلیمنٹ پہ پابندی لگائی گئی پریس کانفرنس کے اوپر پابندی لگائے گئے ان کا اندر نہیں داخلوں نہ دے گیا انہوں نے پیمنٹ کی ہوئی شیڈول پریس کانفرنس تھی کیوں کیونکہ دباؤ تھا پریشر تھے اور بعد میں مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ایک انکواری کمیٹی بھی بنی اچھا کیا ان کو بھی احساس ہوا کہ کوئی غلط فہمی ہوگی یا جو بھی تھا ایک انکواری کمیٹی بنی لیکن حسن خان سینر جنرلیس جو ان اس انکواری کمیٹی کے ممبر تھے انہوں نے کہا دیا کہ میں بعد میں انکواری کے لیے بلاتا رہا کہ اس نے انٹریسٹ نہیں لیا تو پریس کلپ میں اگر آپ پولیٹیشن کو پریس کانفرنس پر پابندی لگائیں گے سیبل سوسائٹی کو پابندی لگائیں گے تو کل آپ کے لیے آواز کون اٹھائے گا تو پریس کلپ صرف چائے پانی کی جگہ نہیں ہوتی ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے دباؤ جو ہے وہ نہ لیا جا سکے دباؤ کو فیس کیا جائے ایسا کیا دیکھیں ایسا کیا یہ یونین جو ہوتی ہے نا یونین اس کا بہت اہم کردار ہے میں شکیل انجم صاحب سے اس حد تک اگری کرتا ہوں کہ یونین مای باپ ہوتی ہے پورے پاکستان کے صحافیوں کی جو یونین ہیں وہ مای باپ ہیں پریس کلپ فسیلٹیز ہیں لیکن اس پریس کلپ کو وہ ایک گھار ہوتا ہے یونین کا بھی سینئر صحافیوں کا بھی کیونکہ یونین کے پاس کوئی ہوتل کینٹین نہیں ہوتی جہاں پہ بیٹھ کے وہ آرام سے گفتگو کر سکیں یہ پریس کلپ ایک فسیلٹی ہے جہاں پہ یونین کے حوالے سے ڈسکیشنز ہونی چاہیے اور آخر میں یہ بات کروں گا کہ جس ملک میں جمہوریت اور عامریت میں تفریق کرنا مشکل ہو رہا ہو اور صحافی جو ہیں صرف دو دھڑے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا ایک عامریت کے جو تفیلی ہیں اور ابھی تک چل رہے ہیں اور ایک جمہوریت کے لیے کھڑے اور کوئی دھڑا نہیں ہے اس ملک میں صحافیوں ملتا ہے دوبارہ تو آپ پریس کلپ میں ایسے کیا اصلاحات کرنا چاہیں گے ایسے کیا تبدیلیں لینا چاہیں گے جس کی ویسے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہتر حقدار ہیں ووٹ کے اور آپ بہتر حقدار حقداریں صدارت کے تاکہ وہ ایسے انقلابی اقدامات ہو جو پہلے نہ ہوئے ہوں کیا کرنا چاہیں گے آپ علی صاحب پہلے تو میں مطیلہ جان صاحب کی ایک بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا جنہوں نے کہا کہ پاکستان میں سے دو تنظیم میں آئے ان جو اس کی بات کر رہے ہیں ایک عامریت کی پیداوار اور دوسری عامریت کے خلاف لڑنے والی تنظیم کی بات تو اس پی ایسے جو جے کے تین دھڑے ہیں ایک پی ایسے جو جے ایک پی ایسے جو جے ورکر ہے اور ایک پی ایسے جے برنا ہے اور تمام کے اپنے اپنے طریقے کارمتابی کبھی کبھی دو سال کے بعد کبھی چالس سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں جس تاثر نہیں ہے آپ مجھے بتائیں آپ ایک تنظیم میں اپنی تنظیم ہے اپنی مرضی ہے اپنے لوگ ہیں جب چاہا الیکشن کرالی جب چاہا الیکشن بھی وہی جو انٹرل آپ کرتے ہیں کیا کیا جائے تاکہ ہم نے کوشش کی تھی دو دھڑے بٹھائے تھے ہم نے اتنی لڑائی ہوگی کہ ہمیں وہ ہوتل سے اٹھنا پڑ گیا ایشو یہ ہے کہ ایک اوپر سطح پہ جو ہماری قیادت ہے لوگ ہیں ڈیڈرز ہیں ایک ان کی نیچے یعنی کہ پی ایشو جے ایک آرہ ایجو جے ٹھیک ہے یہ تنظیم میں کیا ہے جس کو جو عوضہ ملاو ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے پھر وہ کیا کرے گا وہ اپنے ہی گروپے سازش کرے گا ڈیڈین کے حوالے سے گفتگ ہوں گے پریس کلپ کو آپ کیا کیا ایسے اصلحہ کرنا چاہتے ہیں کیا اخدامات اٹھانے چاہتے ہیں آپ جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہتن امید بار ہیں دیکھیں پریس کلپ میں دوزار تیرہ کا نقشہ پڑھا ہے گورومنٹ کے پاس پندرہ سال چودہ پندرہ سال ہو گئے ہیں اس کی بیڈلنگ کیوں تعمی کی گئی ابھی تک بیڈلنگ کے لیے کیوں نہیں کوشش کی گئی کیا اسی طرح چلتا رہے گا یہ سٹرکچر یہ ٹیمپریری ہے اور شیور لائف ہے ختم ہو چکے دس سال کی اب یہ انتائی خطر رہا ہو چکے آردھی جو اس کا سٹرکچر ہے اس کی اپتہ میرا شروع کر رہے پھر اندر آپ جب بیڈلنگ بنا لیں گے تو اس میں انٹرنیشن سٹینڈر کی آپ کی یہاں فیسلیٹیز ہوں گی اور آپ کی اتنی ارنگ ہو جائے گی کہ آپ کو کسی گورومنٹ سفر لینا نہیں پڑے گا جیسے سمسی صاحب نے کہا کہ پیس لب جو ہے وہ مانگتا ہے تو میں تو چاہتا ہوں کہ پیس لب کو میں اپنے پاؤں پر کھڑا کروں کہ ہمیں کسی سے کوئی فرد لینا نہیں پڑے جیسے ابھی موجودہ حکومت نے تین سال کے بعد ہمارے قبروں پر لات ماری عدم تحقیق کے دس لاکھ روپے دے دیئے موم تو مجبور تھے کہ ہمارے ملازمی کی ترخواہی نہیں تھی ہم نے اسٹ کر لیا لیکن کیا ہے کہ جب حکومت آپ کو دیتی ہے فرنز دیتی ہے پھر آپ کو اپنے لئے استعمال بھی کرتی ہے تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پیس لب کو آپ اندر نہیں سکھا کر دیں کہ اس کو کسی سے پیس لب نہ مانگنے پڑے پر مستقل یہاں پر تربیت کام مطلب جو آپ بھی سوشل ایکٹیوٹی اس کو بڑھا دیں جم لے آئیں لیڈیز جم بنا دیں سویمی پول بنا دیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریننگ کا سیشنز ہے اس کو آپ مستقل کر دیں اس میں آپ مختلف کلاسیز رکھیں میل فی میل کی تاکہ تربیت بھی ہوتی رہے ساتھ ساتھ بہت شکریہ آپ کا تینکی سومت چونکہ آپ مصروف تھے آپ کو کہیں جانا تھا میں نے آپ کو پر فرحر کر دیں شکرانجم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آپ کو موقع ملتا ہے اور آپ آہ دوبارہ منتخب ہوتے ہیں بالفرد تو آپ کیا ایسے تبدیل ہیں لینا چاہیں گے پریس کلب میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری صاحبیوں کی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پریس کلب کی بنیادی چیز ان دونوں دوستوں نے جو بات کی نا وہ ٹریک سے اٹھ گئی یہ جو بنیادی چیز یہ ازادی ہے اظہار رائے پریس کلب فورم ہے اسی طرح ہائٹ پارک سے ہونا چاہیے میں اس اس بات کو جو انہوں نے اشارہ کیا میں مصطرد کرتا ہوں کہ کوئی آ جائے اور اسے آپ آنے سے منا کر دیں بلکہ ان کے ساتھ جو فالوار آنے والے ہیں وہ کوئی ہونا کرتے ہیں یہ نہیں باگ یہ نہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہم نے یہ فورم دیا یہ متیولہ صاحبی گواہ ہیں ہم نے ایسے ایسے لوگوں کے بلایا جن کو جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے ایک ایک محاص کھڑا کر لیا کہ فلان کو کیوں وہ کون ہے روپنے والے لیکن پریس کلب آگر آپ کا فورم ہے تو آپ آپ کو چلانا اس کا حق ہے یہ اس کی بیسک ضرورت ہے کہ یہ اظہار ازادی اظہار رائے کا گڑ ہو یہ ہائٹ پارک ہو اگر کسی کو بات کرنی ہے تو اندر جا کے وہ بات کر سکتا ہے ان کا کیا کام ہے کہ وہ آ کے ان کو منع کرے قدگنے لگائیں اگر ایسے ہی ہے تو پھر ہم ہٹ جاتے ہیں آگے بیٹھ جائیں وہ بات بات وہی ہے کہ اس کو تھوڑا نا ڈی ٹریک ہو گیا میرا مقصد یہ تھا بات کرنے کا کہ انٹرٹینمنٹ باڈی ہے کہ اس میں ہم اصل میں تو ہم اپنے میمبرز کو سہولت فرائم کریں گے نا اس کو تھوڑی سی میں کہت تو تھوڑا سا اس کا ٹنشن کم ہونی چاہیے اس کی اور اس کے بچوں کی اور اس کے فیملیز کے کے لیے کوئی تفریح ہونی چاہیے یہ اس کی جو یہ بنیادی کام ہے اس کے بعد آگے لیکن یہ آزادی اظہار رائے کا گڑھ ہے فورم ہے یہ ہائٹ پارک ہے اس کا اس پہ قائم رہنا چاہیے یہ کوئی بات نہیں کہ جو اسٹیبلیجمنٹ چاہے ہم اس کو لے کے آئیں اور اس کو اسے اسے کو کریں اور وہ جو آپ کی پسند کا بندہ نہیں ہے منتخب ہوتا اس کا گلہ گاٹیں یہ یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے اور اس طرح کی اقدامات اگر ہوتے ہیں تو آپ نہیں ہم نے پہلے بھی یہ کیا پہلے یہ کیا کہ ایسے لوگوں کو بلایا جنہوں نے آہ کھل کے بات کی جنہوں نے حالات کے مطابق بات کی تو ہم نے ہم کیا ہم زبان پکڑ لیتے ہم کو روک لیتے اگر ہمارا یہ کلیم ہے اگر یہ ہمارا کلیم ہے کہ یہ ازادی اظہار رائے کا گڑ ہے تو اسے ہم ثابت کریں گے اس کو اس کو ثابت کرنا چاہیے کہ کوئی ایک فورم ایسا ہو جس پہ تفریق کے ساتھ ساتھ آپ گفتگو کر سکیں ازادی اظہار رائے کے دائرے میں رہ کے میں کہتا ہوں دائرے کسی کو گالی نہیں دیتے لیکن اپنی رائے کا اظہار کرنے کا پورا حق حاصل ہو دائرے کا تاریل دائرے کا تاریل دیکھیں حالات کے مطابق میں میں وہی کہہ رہا ہوں نا جیسے مطیولہ صاحب نے کہا کہ جی کوئی ایم این اے یا کوئی پارٹی کا آدمی اس کا حق حاصل ہے کہ وہ آ کے ادھر بات کرے اپنے منشور کو بیان کرے اپنی رائے کا اظہار کرے یہ نہیں ہے کہ ہم پہلے کسی سے پوچھیں کہ جی کیا بات یہ کر سکتے ہیں فلانے کو اجازت دے سکتے ہیں نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے یہ اس کی توہین ہے اس ایسے فورم کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرٹینمنٹ بہت ضروری ہے ہمارے جو جگہ اگر پریشر ہی لینا ہے تو پھر یونین کے ذریعے لے سکتے ہیں یونین کا پریشر ادھر آکے ڈیفیوز ہوتا ہے پریس کلپ کا جو باڈی ہے یہاں آکے ڈیفیوز ہونا چاہیے تفریق کا موقع ہونا چاہیے یہ اپنے بچوں کے ساتھ ہے سمجھ صاحب اگر آپ نیشنل پریس کلپ کی حوالے ہی سے اگر سب گفتگو کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس پریس کلپ میں کن اقدامات کی اشد ضرورت ہے اگر آنے والے بوڈی کے لیے آپ کیا تو جی میں جو بھی دوست جیت کر آئے انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ بہت وقت ضائع ہو چکا ہے سب سے پہلے اس نیشنل پریس کلپ کی ایک شاندار امارت ہونی چاہیے اس میں کمرشل پورشن ہونے چاہیے تاکہ آپ اپنے وسائل سے ادارہ چلا سکیں اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں چاہے لیڈرشپ جو ہوتی ہے پریس کلپ کی لیڈرشپ ہو چاہے یونینز کی لیڈرشپ ہو ان کو سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ اپنے ممبران کی ایجوکیشن کرے ایجوکیشن کیا کرے کہ کوڈ آف کنڈیکٹ جو ہے صحافت کا وہ ان کو بابر کروائے ان کو سمجھائے کہ آپ صحافی بطور آپ کا کیا کردار ہے آج تک کوڈ آف کنڈیکٹ جو ہے کسی صحافی سے آپ پوچھیں وہ اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کوڈ آف کنڈیکٹ کیا ہوتا ہے زابطہ اخلاق کیا ہوتا ہے جب ہم اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں پورے سماج کا ایک تھانے دار نمبردار سمجھتے ہیں تو پہلے ہمیں اپنے خود اعتصابی کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارا آئین ہے کوڈ آف ایتھک ہے بنے ہوئے ہیں لکھے ہوئے ہیں اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو صحافت ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج دور گزر چکا آمریت کا دور بھی گزر چکا اور اس میں میں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ چاہے ملک میں جمہوریت ہو یا آمریت ہو اصل بات ہوتی ہے روئیوں کی ہمیں بطور صحافی جو ہے کسی پر تنقید کرنے سے پہلے اپنے روئیے درست کرنے کی ضرورت ہے اپنے آئین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کوڈ آف ایتھک سمجھنے کی ضرورت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ صحافت اور حکومت جو ہوتی ہے یہ ندی کے دو کنارے ہوتے ہیں یہ آپس میں نہیں مل پاتے اور جب یہ ملتے ہیں تو پھر وہ سارا منظر گدلہ ہو جاتا ہے اور میں فراز کے اس شیر پر اپنی بات ختم کروں گا کہ اس نے چاہت کے عوض اطاعت چاہی ہم نے بڑے عدب سے اجازت چاہی آپ کا بہت بہت شکریہ سر اگر آپ کو موقع ملتا ہے اور آپ منتقیب ہوتے ہیں تو کیا اقدامات آپ کرنا چاہیں گے کیا تبدیلیاں آپ لانا چاہتے ہیں کس طرح کی اصلاحات آپ چاہتے ہیں نیشنل پریس کب کی حوالے سے دیکھیں جی شکیل قرار صاحب صدارتی امیدوار ہیں جو میرے مخالف ہو شکیل انجم صاحب بھی صدارتی امیدوار تھے شکیل قرار صاحب نے کہا کہ ہمیں یہاں پہ تربیت دینی چاہیے مچھلی پکڑنا سکھانا چاہیے مگر جس معاشرے ملک میں مچھلی کھانے پہ پابندی ہو تو وہاں مچھلی پکڑنا سکھا کے آپ کیا کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ اس پریس کلپ میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کے لیے کوئی بلند و بالا ملٹی سٹوری بلڈنگیں نہیں چاہیے ہم ابھی تک اپنی جو جس کو کہتے ہیں نا آئین کی کتاب جو ہے اردو اور انگریزی ترجمے کے ساتھ شایعہ نہیں کر سکے آج تک شکیل انجم صاحب یا موجود ہیں کئی دفعہ وعدہ بھی کیا سب کچھ کیا لیکن آج تک جو بھی ترمیم ہوئی آئین میں اور جو بھی خواتین کی خصوصی سیٹنگ کریئٹ کی گئی اس کے سمیت کوئی ابھی تک مسودہ ایسا آویلیبل نہیں ہے کسی میمبر کے پاس جو کہہ سکے کہ یار یہ آئین ہے ہمارا جب آئین ہی نہیں ہے تو میں آگر ہوں گا تو میں کوشش کروں گا پہلے پہلے ہفتے دو ہفتے میں کوئی آئین ہی چھپوا مجھنیت کا میار واضح ہو جائے گا سب پہ تو میں کسی سے نہیں کہوں گا کہ آپ اتراز کرو اور میں فیصلہ کروں وہ آئین چھپ جگہ لکھا ہوگا تو پھر میں خود بطور صدر فیصلہ کروں گا کہ یہ میمبر ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہمیں لوگوں کو لڑانے جگڑانے کی اور سیاست کرنے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بڑی پریس کلپ کے اندر کی باتیں میں کروں مجھے افسوس ہو رہے لیکن یہ بڑا اہم ہے عام لوگ کے تیسری بات یہ ہے کہ یہاں جب بھی جو ہے وہ حکومت کو پالیسی دیتی ہے جنرلسٹوں کی مراد کے لیے اور یقینی طور پہ حکومت کی پالیسی ہے وہ سب کے لیے ہوتی ہے کسی ایک صافی اخبار کے لیے نہیں ہوتی تو وہ اس پالیسی کے اندر شفافیت ہونی چاہیے آج تک یہ نہیں جیسے پتا چلا کہ وہ بارہ کہ کوئی سکیم شریف ہوئی تھی تو اس میں کن کو پلاٹ ملیں کن کو نہیں ملیں نوٹس بوٹ پہ لگا دیں ایک گھنٹے کے اندر صدر شکیل صاحب میں قرار صاحب ہیں یا میں ہوں تو ایک گھنٹے کے اندر میں کن کوئی لسٹیں لگاؤ اور بتائیں کہ اس کا کیا میار ہے کس بیس پہ ان کو پلاٹ دیے جا رہے ہیں تاکہ جنرلسٹوں کو پتا ہو ہم شفافیت کے نعرے مارتے ہیں کہ شفافیت ہو ٹرانسپیرنسی ہو ایکسس ٹو انفرمیشن ہونی چاہیے اور خود جو معلومات کو چھپاتے ہیں یہ چوتھی بات ہے پانچی بات یہ ہے کہ یہاں پہ پریس کلپ کے اندر کا جو ماحول ہے آپ یقین کریں کہ پروفیشنل جنرلسٹ یہاں پہ نہیں آتے آپ مجھے نہیں پتا شکیل انجم صاحب نے تو بڑا اچھا کوشش کی بڑے اچھے لانز بنوائے اور بڑی اچھی خوبصورت جگہ بھی بنائی اس حد تک میں ان کو اکنالیج کرتا ہوں مگر ماحول جو ہے صرف پودے اور درخت اور گرینی لگانے سے نہیں ہوتا ماحول جو ہے ان اناثر کو بھی پریس کلپ سے باہر کرنے کے لئے ہوتا ہے کہ جو غیر صافیہ ناثر ہوتے ہیں اور یہاں بیٹھ کے جو ہے وہ صافت کے علاوہ سب کچھ کرتے ہیں اس سے بھی ماحول بنتا ہے یہاں پہ خواتین نہیں آ سکتی اس پریس کلپ کے اندر کبھی کبھی فونکشنز ہوتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن جو پروفیشنل جنرلسٹ خواتین ہیں یہ ایسا ماحول نہیں ہے کہ یہاں پہ آ کے شام کو علی خانہ کے ساتھ بیٹھ کے یہاں پہ کوئی چاہے پیئیں اور یہ جگہ سی اور کو مکم ملتا ہے تو آپ یہ تجاویز ان کے ساتھ دیکھیں یہ تجاویز بہت دفعہ ہمجھے جگڑے کی ہیں لڑائی بھی کی ہیں لیکن بات وہی ہے اس کو آپ دھڑا بندی نہ سمجھیں یہ گھر کے اندر جو ہے نا یہ جمہوریت چلتی رہتی ہے بہت بہت شکریہ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ تینکی سو مچ آپ لوگ انہیں اپنے تفصیل وقت دیا آپ تمام حضرات بڑے مصروف تھے اور یہ جو بخت ہے یہ بہت قیمت ہے آپ لوگوں کے لئے کیونکہ اندر ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ گنتی کا سوری جی ناظرین آپ کا آپ کو بہت بہت شکریہ آپ لوگ نے پروگرام دیکھا آج کے لئے بس اتنا ہی ہمیں دی دیا جائد اللہ حافظ